بستی سے بڑی خبر جہاں سریوں ندی کا جلستہ لگا تاب بڑھ رہا ہے اور جلستہ بڑھنے کی وجہ سے کٹان ہو رہا ہے اس کٹان کی وجہ سے دو مکان اس ندی کے پانی میں سما گئے دونوں مکانوں کے بہنے کا ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر بار ہو رہا ہے ساتھ ہی ساتھ کے پانی ریاہشی علاقوں میں گھس چکا ہے اور دیکھیں یہ تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کافی حیران کر دینے والی تصویریں ہیں جہاں ندی کے پانی میں دو مکان تھرہ شاہی ہو کر سما گئے یہ ایکسپلوزف تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں لگا تار سریوں ندی کا جلستہ بڑھ رہا ہے ایسے میں جلستہ بڑھنے کی وجہ سے کٹان شروع ہو گیا اور اس کٹان کی جد میں دو مکان آ گئے ہیں دونوں ہی مکان بھر بھرا کر اس سریوں ندی میں سما گئے ایک آ ایک اور یہ ویڈیو آپ سوشل میڈیا پر کافی بائرل ہو رہا ہے ایکسپلوزف تصویریں نیوز سٹیٹ آپ کو دکھا رہا ہے یہ بڑی خبر تصویروں کے ساتھ سریوں ندی کا جلستہ لگاتار بڑھ رہا ہے جلستہ بڑھنے کی وجہ سے ندیوں میں کٹان شروع ہو گیا ہے کٹان کی وجہ سے جو پانی ہے وہ ریائشی علاقوں میں پہنچ گیا ہے لوگوں کے گھروں میں پانی گھوز گیا ہے دوکانوں میں پانی گھوز گیا ہے سڑکوں پر پانی ہے ایسے میں لوگ گھر چھوڑنے کے لیے مجبور ہو رہے ہیں انہوں سے بڑی خبر جہاں خطرے کی نشان سے اوپا بہ رہی ہے گنگا ندی جلستہ بڑھنے کی وجہ سے کٹان ہو رہا ہے کٹان کی وجہ سے گنگا ندی میں پیڑ سما گیا شیمندر کا آدھا حصہ کٹان کی چپیٹ میں آ گیا گنگا گھاٹ کو توالی کا یہ پورا ماملہ بتایا جو رہا ہے انہوں سے بڑی خبر یہ تصویریں بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے کٹان میں ایک مندر سما گیا ایک پیڑ سما گیا کٹان کی وجہ سے گنگا ندی کا جو وارٹر لیول ہے وہ خطرے کی نشان کے پار پہنچ چکا ہے ایسے میں کٹان کی وجہ سے شیو مندر اس کی جد میں آ گیا اس میں سما گیا ایک بڑا پیڑ یہاں لگا ہوا تھا وہ بھی اس ندی کے کٹان میں سما گیا تو لگاتار دیش پردیش میں جلو سے بار کی خبریں آ رہی ہیں بارش کی خبریں آ رہی ہیں اسی کڑی میں گنگا ندی کا جو کٹان ہے وہ شروع ہو گیا ہے انہوں سے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں خطرے کی نشان سے اوپر بہ رہی ہے گنگا ندی ایسے میں شیو مندر کا آدھا حصہ اس کٹان کی چپیٹ میں آ گیا گنگا گھاٹ کوتوالی کا یہ پورا ماملہ بتایا جا رہا ہے اور ناف سے بڑی خبر خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہی گنگا پردیش میں کائزلوں میں بار کی مار لوگوں کو ستا رہی ہے چوبیز زلے ایسے ہیں جہاں پر پانچ لاکھ آبادی پربھاویت ہوئی ہے سات سو چوراسی گاؤں کی لاکھوں لوگ جو ہے وہ اس بار سے پربھاویت ہو رہے ہیں تیس گاؤں کا سمپرک پوری طرح سے کٹ گیا ہے لکھیم پرکھری آیودھیا وارانسی یہاں پر جو بار ہے اس سے لوگ پریشان ہو رہے ہیں پریاغ راج سنت کبھی نگر رامپور میں بھی پربھاویت جو ایریا ہے وہ ہو چکا ہے لوگ کافی زیادہ پریشان چل رہے ہیں بستی چندولی شاہ جاپور کے گاؤں میں بھی پانی بھڑ چکا ہے گونڈا امبیٹکر نگر کانپور میں بھی لوگوں کے مشکلے بڑھتی نظر آ رہی ہیں بلیا دیوریا گازپور میں بھی لوگ کافی پریشان نظر آ رہے ہیں لکھیم پور کھری میں تین سو اکسٹھ گاؤں پربھاویت ہو چکے ہیں گونڈا میں 38 گاؤں باڑ کی وجہ سے پربھاویت ہوئے ہیں سیتا پور میں 139 گاؤں میں باڑ کی مار لوگ چھیل رہے ہیں گریٹر نوڈا سے بڑی خبہ جہاں رنہیرا گاؤں میں باڑ کا ماملہ نکل کر سامنے آئے 17 کروڑ کی لاغت سے بنے نالے کی اب جانت شروع ہو چکے ایسے چائیو بھاگ نے یہ نالہ بنایا تھا نالے کے غلط ڈیزائن کے وجہ سے جل جماف کی ستیتی بن گئی ہے جیبر بیدھاک جھریندرہ سنگھ کی پہل پر اب اس نالے کی سفائی کی جائے گی تصویریں دیکھیا نالے کی سفائی کے لیے 2 کروڑ روپے کا بجھٹ بھی پاس کر دیا کیا ہے جس نالے کی وجہ سے جیبر شیطر کے دہرہ گاؤں میں جل بنا ہوا اس نالے کی سفائی سے مکہ کارے پالے پتکاری انہیں ایکسپریس کے سفار تک 2 کروڑ روپے زاری کرائی ہے ہمارا پورا پریاس ہے کہ پرانکتک آفتہ سے جو قسط لوگوں کو ہوا وہیں بھوشے میں انہیں ناچیلنا پڑے اس کے لیے ریاپا کلون کیے جا رہا ہے یہاں لکھنا بھوش آسن اور سرکار سے بارتا کر ایسے اقوان دکھیے جا رہے ہیں جس سے جیبر کی روپوں کو پروسیہ میں جل بھرات کی سمیسیاں سے جوجنا نہ پڑے اسی کڑی میں گاؤں میں بیماری نہ پھیلے اس کے لیے سواسٹ کی پوری تین مہا کام کر رہی ہے